اسلام علیکم جی دس اس شفا یوسف زہی اور آج کا جو وی لاغ ہے میرا وہ میں آپ کو کچھ چیزیں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گی اور ان حقائق کو جب میں رکھ دوں گی تو پھر کچھ لوگوں کو بڑی پرابلم بھی ہوگی کچھ جماعتوں کو بھی بڑی پرابلم ہو سکتی ہے اور ادروائز بھی ایک بڑے پیمانے پر لوگوں کو مجھ سے خاص طور پر بڑی پرابلم ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شفا تو بولتی ہے تو شفا تجھی بولے گی اور ایک شفا کو آپ چپ کرا دیں گے تو کل کوئی اور شفا آ جائے گی تو شفا بولتی ہے بھئی اور شفا بولے گی اور آج کا جو بولنا ہے میرا وہ بولنا ہے مہنگائی کے حوالے سے ہم نے مطلب ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ دی ہے جس کو ہم کہتے ہیں صحافیوں نے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے تو بڑی مہنگائی کر دی تھی عمران خان نے کوڑا نکال دیا ملک کا عمران خان نے تو ستیہ ناس کر دیا جو ہمارے عباو اجداد نے بنایا تھا وہ سارا کچھ ہم بیچنے پر آگئے کیونکہ عمران خان کے دور میں انتہاک ہی مہنگائی ہو گئی عمران خان کا دور کتنے عرصے کا تھا تین سال کا عمران خان کے دور سے پہلے کتنے عدواروں میں عمران خان کی حکومت تھی زیرو عمران خان سے پہلے کہ وہ کمران کوئی اور تھے عمران خان کے دور میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے تو ستیہ ناس کر دیا تو ایکچلی عمران خان نے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے عمران خان کے دور میں اور بڑے ستیہ ناس ہو گئے تھے آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا پوری دنیا کی طرف سے کوویڈ آیا لوکس کا حملہ آیا کیا کچھ نہیں ہوا اس ملک کے ساتھ عمران خان کے دور میں پلواما کا واقعہ ہو گیا بھارت نے عملے کر دیئے بھارت کے ساتھ ہماری حالات بہت خراب تھے اور کبھی بھارت کے ساتھ ہمارے کوئی آئیڈیل ریلیشنشپ نہیں تھا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ڈپلومسی کے میدان میں بھارت کے ساتھ اپنے نیبرز کے ساتھ حالات اتنے خراب کر لیے معاملات اتنے خراب کر لیے کہ ہم بیٹھ نہیں سکے بھارت کوئی فرینکلی ہمارے چاچا کا پتر نہیں ہے وہ ہمیں کوئی پسند نہیں کرتا اور ہمیشہ سے بھارت کو پاکستان کی اگزسٹنسی تکلیف رہی ہے بھارت کو ایک موقع ملے گا تو بھارت وار کرتا ہے اور بھارت وار کرے گا یہ چاہے عمران خان کا دور ہوتا نوازشریف صاحب کا دور ہوتا زرداری صاحب کا دور ہوتا انہوں نے ہمارے ہی پاکستان کے نام پر الیکشن لڑنا ہوتا ہے اس کا جو اعتراف ہے بھارت کے کھڑے ہوئے پارلیمنٹیرین نے بھارت کی پارلیمنٹ میں اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ ہمارے یہاں پہلا جو الیکشن ہوا تھا وہ روزگار کے حوالے سے ہوا تھا اور اب جب ہم الیکشن لڑتے ہیں تو وہ پاکستان کے نام پر ہوتا ہے پاکستان میں کبھی بھارت کے نام پر الیکشن نہیں ہوا یہ بات اس بھارتی ایم ایل اے کی ہے ممبر آف لیجسلیٹیو اسیمبلی کی اور ابھی میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاتی ہوں وہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک ڈھکوزلہ بنایا ہے کہ تین سال میں عمران خان نے اس ملک کا اتنا کبارہ کر دیا کہ اس ملک میں اتنی کپیسٹی نہیں تھی کہ تین سال کا اگر عمران خان نے کبارہ کر دیا تو اس کو سسٹین نہ کر سکے عمران خان نے تین سالوں میں وہ کچھ نہیں کیا جو اس ملک کے ساتھ ادروائیز ہوتا رہا ہے تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہوا آج آپ عام کے پاس آپ تھوڑا سا بازار میں نکلے نا تو آج ایک عام آدمی کی مصیبت میں آپ کو بتاتی ہوں ہے کیا ایک ایوریج گھر میں اگر چار بچے ہیں پاپولیشن ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے پاپولیشن بومب ہے پاکستان اور یہ ایکسپلوشن کے قریب جاتا جا رہا ہے جاتا جا رہا ہے آج تک کسی نے اس کو اڈریس کیا حکومتیں تو اور بھی بڑی آئیں تھی تو اڈریس اگر کیا ہے تو اس کے حوالے سے اقدامات کیا کی ہیں کتنی کنٹرول ہوئی ہے کتنا میجر کیا ہے آپ نے اپنے پوٹینشل کو ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں بڑا بوسٹ کرتے ہیں ہم پاکستان جو ہے وہ ساٹھ فیصد آبادی جو ہے وہ تیس سے پیتس سال کے عمر کے لوگ ہیں ان تیس سے پینتیس سال کے عمر کے لوگوں کو آپ نے ٹرین کیسے کیا ہے آنے والے وقتوں میں یہ آپ کے ملک کو کیا فائدہ دیں گے یہ پینتیس تیس سال کے لوگ کچھ کریں گے ملک کے لیے یا کچھ نہیں کریں گے کیا یہ وہاں باہر جا کر پاکستان میں اپیچنیٹیز ان کے لیے کریئٹ نہیں ہوتی ہیں سارے لوگ باہر چلے جاتے ہیں تو اگر یہ تیس پینتیس سال کے لوگ نوجوان آج باہر جانا چاہ رہے تو وہاں پر جا کر کیا کرے گا ناسا کا ہیڈ لگے گا میں نے باہر جب وقت گزارا ہے میں نے بھی کیفیز میں نوکریاں کی ہیں میں نے بھی ٹل پہ کھڑے ہو کے آٹھ آٹھ گھنٹے کی شفٹ کی ہے لیکن وہ ممالک آپ کو اپرچنیٹی دیتے ہیں اور وہ آپ کے لیبر کو ایکسپلائٹ کر کے اپنے ملکوں میں بلاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایک نوجوان کے لیے کتنی اپرچنیٹی ہے ہے یا نہیں ہے تو یہ جو ایکسپلوزن ہم نے کریئٹ کیا وہاں ہے ٹکنگ ٹائم بومب اور جو کہ کسی بھی وقت ایکسپلوڈ ہوگا تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں پاکستان کی آبادی اور پاکستان کا یوت پاکستان کا ایک ویکنس بھی بن سکتا ہے اور پاکستان کی سٹرنٹ بھی بن سکتا ہے اب یہ ہمارے حکمرانوں پہ ہے کہ ان کی پولیسیز کیا ہیں ایڈوکیشن کے لیے ہمارا کتنا بجٹ ہے فنڈ کتنا جاتا ہے ایڈوکیشن کو ہم سرکاری سکولوں میں جاتے ہیں آپ دیکھیں ادھر حالت کے ہے باتروموں میں پانی نہیں آتا تو یہ ساری صورتحال ہے یہ عمران خان کی بنائی ہوئی ہے تین سال میں عمران خان نے اس ملک کا کبارہ کر دیا جو پچھتر سال سے قائم ہے تو تین سال کی بات عمران خان سے تو ہم بڑے آرام سے ڈال دیتے ہیں ہر چیز کے لیے بلیم ہم عمران خان کو کر دیں گے لیکن ہم نے ان سے کتنا سوال کیا جو اس ملک میں رہے ہیں میڈیا نے ان سے کتنا سوال کیا آج مہنگائی آپ دیکھیں گیس کی شوٹیج گیس کا وزیر یہاں پر کہتا کہتا تھک گیا کہ گیس کی شوٹیج ہم نے ڈپلیٹ ہوتے رہے ہمارے ریزرورز ہماری حکومتوں نے کوئی کام نہیں کیا ہم نے گیس اتنی سیستی دی لوگوں کو سی این جی اور یہ سب چیزیں لگا دی گیس تو ملک کی ختم ہو گئی ریزرورز جو ہیں ہمارے ان کو کسی نے ایکسپلوریشن ہماری یہاں ہوئی نہیں ہے اس کا کون ذمہ دار ہے عمران خان نے تین سال کی حکومت میں آ کے گیس کی جو ریزرورز ہیں ان کو ایکسپلوریشن کے لیے لوگوں کو کمپنیز کو نہیں بلایا تو یہ عمران خان اس کا ذمہ دار ہے عمران خان نے ڈیم بنائی ہے تو عمران خان ذمہ دار ہے کہ ان ڈیموں کی جو کنسٹرکشن ہے وہ تین سالوں میں نہیں ہو سکی ویجنری ریڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آنے والے وقتوں کو جج کرے اور دیکھے کہ دس سال بعد پندرہ سال بعد بیس سال بعد باہر کے ممالک میں کونسی اپرچنیٹیز ہوں گی کونسی جابز ہوں گی اور کونسی چیزیں جو درکار ہوں گی اس کی طرف اپنے ایڈوکیشنل موڈل کو وہ لے جاتا ہے تو عمران خان کو تو بلیم کرنا بڑا آسان ہے تین سال میں اس کو تو کام کوئی ہم نے کرنے نہیں دیا وہ ہیلت نظام پہ ہاتھ ڈالتا تھا تو ڈاکٹر کھڑے ہو جاتے تھے وہ ایڈوکیشن میں ٹریننگ کی بات کرتا تھا ٹیچرز کی تو ٹیچرز کھڑے ہو جاتے تھے وہ ڈرگ آثورٹیز پہ ہاتھ ڈالتا تھا تو ڈرگ ریگولیٹری آثورٹیز اور یہ سارے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے تو اس کے تو خلاف اگر کوئی کام ہوا ہے تو ایک کام ہوا ہے کہ سارے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوتے گئے وہ باری باری سب کو ایکسپوز کرتا گیا آپ کے نظام کو ایکسپوز کرتا گیا وہ آدمی کہ بھئی دیکھو میں یہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں میرے خلاف ہرتال کر دی میں وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں میرے خلاف ہرتال کر دی تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کچھ نمبرز میرے سامنے آئے مجھے دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی بڑی عجیب سی میری صورتحال ہوئی اب میں ظاہرہ ایکانومیس نہیں ہوں تو میں ان نمبرز کو اس طرح سے انیلائز نہیں کر سکتی جس طرح سے ایکانومیس اینلائز کر رہے ہیں لیکن جس ایکانومیس سے آپ بات کریں میں نے اس پر دو تین لوگوں کو فون کیا ان سب نے کہا کہ ہم تباہ ہو رہے ہیں اور میں آپ کو نمبرز بھی تھوڑے سے بتا دیتی ہوں کہ وہ نمبرز کیا ہیں جس کے حوالے سے وہ ایکانومیس کہتے ہیں مطلب اگر یہ آگے آنے والے تین چار مہینوں میں الیکشنز کال نہیں ہوتے اس کے بعد پاکستان کو بچانا کسی بھی پارٹی کے لیے ممکن نہیں ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے خدا نہ حاستہ نعوذب اللہ 2018 میں پاکستان کی ایکسپورٹس تھیں 30.56 بلین ڈالرز 2021 میں پاکستان کی جو ایکسپورٹس تھیں وہ ہو گئیں 34.57 بلین ڈالرز یہ وہ والا سال ہے جب عمران خان کے خلاف سازشیں پنپ رہی تھیں ابھی بیج بودیا گیا تھا اور سازشوں کا آغاز ہو گیا تھا امپورٹس پاکستان کے کتنے تھے 2018 میں 67.82 بلین ڈالرز امپورٹس پاکستان کی 2021 میں یعنی کہ 2021 میں 69.04 بلین ڈالرز ہوئے فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ پاکستان میں کتنی آئی 2018 میں 1.74 بلین ڈالرز فگرز مجھے جو انٹرنیٹ سے مختلف ویب سائٹ سے ملے ہیں فیڈرل بیورو آف سٹیسٹک سے ملے ہیں اور ورلڈ بینک وغیرہ کی جو ریپورٹس ہیں اس کے مطابق 2020 میں فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ پاکستان میں 2.6 بلین ڈالرز کی آئی trade to gdp ratio آپ کا کیا ہے 2018 کا 27.63% 2021 کا کیا ہے 29.92% trade balance جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا export کتنا ہے اور آپ کے imports کتنے ہیں اور trade balance جب اوپر نیچے ہو جائے یعنی کہ جب آپ trade deficit میں چلے جائیں اور trade deficit یہ ہوتا ہے کہ آپ کی exports جو ہیں وہ کم ہیں اور آپ کی imports بہت زیادہ ہیں تو اس کو کہتے ہیں trade deficit وہ بھی ایک بڑی problem ہے ہم trade balance میں minus 37.26 billion ڈالرز پر کھڑے تھے 2018 میں اور 2021 میں ہم یہ کم ہو کر جو trade balance ہے وہ رہ گیا تھا minus 34.47 billion ڈالرز اور ہم یہ تو ہم سب بھی جانتے ہیں کہ اس وقت بھی trade deficit تھا ہمارا اور آج بھی ہمارا trade deficit ہے پھر جب poverty rate کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو 2021 میں ہمارا poverty rate جو تھا وہ یقیناً بڑھ کے 4.4 فیصد سے 5.4 فیصد تک آ گیا تھا اور اس میں ایک بڑی وجہ covid تھی اس میں ایک بڑی وجہ لوکس کا حملہ تھا اور اس کے بعد پھر اس سال تو ہم نے دیکھا کہ floodز آ گئے پاکستان میں 2021 میں اگر اس وقت 2 million people جو ہیں 2 million لوگ غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے تھے تو آج ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جو لوگ سندھ میں بلوچستان میں displaced بیٹھے ہیں گھر ان کے بیہ گئے زندگیاں ان کی تباہ ہو گئیں تو اب کتنا عوام ہوگی جو کہ poverty line سے نیچے چلی گئی ہوگی تو یہ کچھ figures تھے اس کے علاوہ wheat کی production کے حوالے سے ہم بات بہت کرتے ہیں ہم نے بھی ٹی وی پہ بڑے شوز کیے اور wheat کی production 2018 میں 26.3 million tons تھی اور 2020 سے 2021 کا جو سال ہے fiscal year اس میں 27.464 million tons تھی یہ تھی جی wheat production اور یہ تھے کچھ numbers جس کے حوالے سے میں نے سوچا میں آپ سے بات کروں اور احتزاز ایسنگ صاحب نے ہمارے پروگرام میں ایک چیز کہی تھی انہوں نے کہا تھا جب میں نے ان سے پوچھا کہ سر یہ لاہور میں کیا ہوا لاہور میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلہ آیا کیا وہ اختیار تھا عدالت کا نہیں تھا کہ سی ایم سے انہوں نے ایفیڈیویٹ لیا کہ آپ اسیملی تعلیل نہیں کریں گے حالانکہ that is a constitutional ایک طرح سے اس کا act تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی آپ اسیملی تعلیل نہیں کریں گے یہ آپ ہمیں لکھ کے دیں تو یہ احتزاز ایسنگ صاحب سے ہم نے پوچھا کہ کیا یہ بات صحیح ہے تو انہوں نے کہا میں کہتا ہوں بھاڑ میں جائیں he was so disappointed he was utterly disappointed اور احتزاز ایسن کوئی عام گلی محلے کا سیاستدان نہیں ہے احتزاز ایسن پاکستان کا سینئر ترین قانوندان ہے اور بیریسٹر احتزاز ایسن صاحب کا ایک نام ہے اور یہ irrespective of the parties ان کی عصد اور respect جو ہے وہ آپ کو مختلف جماعتوں میں نظر آتی ہے اور یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ بھاڑ میں جائیں بھاڑ میں جائیں ہیں سارے اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعی بھاڑ میں ہی جائیں کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیا کر رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں پی ڈی ایم تو جس دن سے انہوں نے اوٹھ لیا ہے اور جس دن سے انہوں نے اپنی کابینہ کے اندر لوگوں کو بھرنا شروع کیا ہے بھرنا شروع کیا ہے جس طرح غبارے میں ہوا بھرتے ہیں یہ بھی پھٹے گا غبارہ ایک دن تو ان کی تو confusion جو ہے وہ آسمان تک جا کر پہنچ گئی ہے اور آج میں آپ کو ایک تازہ خبر سناتی ہوں بڑی انٹرسٹنگ ہے پی ایم ایل این ویڈروز اٹس پٹیشن اگنسٹ امران خانز وکٹری نوٹیفکیشن ان بائی پولز پی ایم ایل این کا جو ایک شخص ہے جو کہ ایم این اے ہیں علی گوھر بلوت صاحب انہوں نے امران خان کے خلاف الیکشن کمیشن میں پٹیشن دائر کیوی تھی کہ امران خان کا وکٹری نوٹیفکیشن وہ نہیں ہونا چاہیے اب وہ چاہتے ہیں بیسکل یہ ہی تھے کہ ان کی نوٹیفکیشن نہ نکلے اور اس کا بنیاد جو تھی انہوں نے بنائی ہوئی تھی توشہ خانہ کیس کو اب توشہ خانہ کیس میں انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے تحت امران خان کی وکٹری نوٹیفکیشن الیکشن کمیشن جاری نہ کرے تو اس کی بہت ساری ہیرنگز ہوئیں اس میں علی گوھر صاحب انہوں نے پریزنس نہیں شو کی اپنی تو علی گوھر بلوت صاحب جب آج کیس کی ہیرنگ سننے کے لیے پیش ہوئے عدالت میں تو وہ بیسکلی کیس کی ہیرنگ سننے کے لیے پیش نہیں ہوئے تھے وہ اپنی اس پیٹیشن کو واپس لینے کے لیے پیش ہوئے تھے ویڈراؤ کرنے کے لیے عدالت گئے تھے اور اس پر سید سلطان راجہ صاحب نے بڑے سخت ریمارکس دیا اور بڑا انہوں نے اگریسیف طریقے سے بڑی برہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا پہلے آپ آئے اور آپ نے کہا کہ عمران خان کے وکٹری کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ ایشو نہ کرے الیکشن کمیشن بیسٹ آن توشہ خانہ جو ہے کیس کا ڈیسیجن اور اب آپ آئے ہیں اور پھر آپ کسی ہیرنگ میں آئے نہیں ہیں آپ نے توفیق نہیں کی کہ آپ پیش ہو جائیں ہیرنگز میں اور آج کی ہیرنگ میں آپ آئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں اپنا جو پیٹیشن ہے اس کو وڈراؤ کرنے آئے ہوں تو ایک تو یہ کنفیوزن ہے اس سے پہلے جو ریسنٹ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا لاہور میں جو کچھ ہوا اس میں بھی بڑی کنفیوزن تھی کہ پی ڈی ایم جماعتوں نے اپنا جو نو کانفیڈنس کا موشن تھا پہلے وہ پیش کیا اور اس پہ انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی اور بیسکلی یہ کہنے کی کوشش کی کہ ہم تو ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آنا چاہ رہے ہیں موشن سی ایم یعنی پرویز علی صاحب کے خلاف اس کے بعد ان کو سمجھ میں آئی کہ یہ تو انہوں نے گیم اپنے خلاف ڈال دی ہے اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ عدالتی فیصلوں میں اب کوئی بھی ڈیفیکشن کے لیے ادھر ادھر نہیں جائے گا فلور کراوسنگ جو ہے اس طرح سے نہیں ہو سکے گی اور کوئی ان کو بچا بھی نہیں سکے گا تو پھر زرداری صاحب اور یہ جتنے لوگ تھے جو لاہور میں سیاست میں منوورنگ کر رہے تھے اور منپلیشنز کر رہے تھے تو سیاستدانوں کے والے سے ان کا تجربہ بھی کام نہیں آیا اور جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ زرداری صاحب بڑے شاتر سیاستدان ہیں تو زرداری صاحب کی بھی جو شاترانہ سیاسی تجربہ ہے وہ بھی کام نہیں آیا کیونکہ کوئی شخص ان سے کنمنسی نہیں ہوا کہ بھئی عمران خان کے یا سی ایم صاحب جو پیر ویز الائی صاحب ہے ان کے خلاف ووٹ ڈالیں گے تو انہوں نے بیسیکلی اگر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئے ہیں تو پھر نمبرز انہوں نے پورے کرنے تھے تو نمبرز پورے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ادھر کے کچھ بندے توڑنے ہیں پی ٹی آئی کے اور ان کو اپنی طرف لے کے آنا ہے جس پہ کوئی بھی اگری نہیں کر رہا تھا چاہے خواتین ہو چاہے مرد ہو تو وہ تو اگری ہو نہیں رہے تھے کیونکہ عدالتی فیصلیں ہیں ان کو تو ساری عمر کی سیاست سے وہ محروم ہو جائیں گے تو ان کو ایک بڑا جس کو کہتے ہیں ڈز لگ سکتی ہے تو وہ جو ڈز ہے اس ڈز سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ پی ڈی ایم نے اپنی ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن جو ہے اس کو ویڈ را کر لیا کبھی وہ ایوانوں میں آکے موشن پیش کرتے ہیں کبھی وہ موشن واپس لے لیتے ہیں کبھی عدالتوں میں جا کے عمران خان کے خلاف پیٹیشن دیتے ہیں پھر اس پیٹیشن کو واپس لے لیتے ہیں اب توشہ خانہ میں علی گوھر صاحب نے پیٹیشن واپس کیوں لیے اس کے پیچھے بھی ایک بیگرانڈ ہے وہ بھی ذرا سن لیجئے اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جب یہ توشہ خانہ پر بڑی بات ہوئی لوگوں نے کہا بھئی سارے سالوں کے نکالو سارے سیاستدانوں کے نکالو کس کس نے کتنے توفے لی ہیں ہر بیوروکرائٹ کے اور یہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگوں کو توفے ملتے ہیں ان سب کی ڈیٹیلز نکالو تو لاہور ہائی کورٹ نے یہ آرڈر دیا لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ سارے سیاستدان جو دیگر بھی تھے دیگر پچھلے عدوار کے بھی جو توشہ خانہ سے لیے گئے سیاستدانوں کی جانب سے ان کو پہلے ملے اور پھر انہوں نے لے دیے گھر لے گئے سارے لوگ ان کی ڈیٹیلز بھی سامنے لائی جائیں تو اس کے حوالے سے پہلے حکومت نے کہا کہ ہم تو دے نہیں سکتے ہم تو نہیں دیں گے یہ کلاسیفائیڈ دوکیمنٹس ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن پھر عدالت کا فیصلہ آ گیا تو پھر عدالت کے فیصلے میں کہاں کوئی آگے کھڑا ہو سکتا ہے تو عدالت نے جب یہ فیصلہ دیا تو اس بنیاد پر آج علی گوھر صاحب نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن میں پیٹیشن تھی کہ وہ یہ الیکشن کمیشن عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں نہ اہل کریں بیسٹ آن دی ورڈیکٹ آف توشہ خانہ کیس وہ پیٹیشن علی گوھر صاحب نے واپس لے لی کیونکہ اب تو باقی سب کے حوالے سے بھی عدالتوں نے کہہ دیا ہے کہ سب کی ہی توشہ خانہ کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے لائی جائیں عمام کے تو یہ کنفیوزن کا عالم ہے پیڈی ایم کا اور مقابلہ کرنے یہ چلیں عمران خان کا تو عمران خان تو ہر دفعہ ایک نیا پتہ پھینکتا ہے اور پھر ہی اپنے پتے ڈھونڈتے ہیں کارڈز کے ڈیک میں کہ اب کونسا نکالیں تو وہ اکے کے بعد اکا پھینکتا جا رہا ہے تو ہر لمحے اور ہر سٹیپ پر ایک پیڈی ایم کی طرف سے کنفیوزن کی سٹیٹمنٹ ہو یا کنفیوزن کا کوئی ایکٹ ہو وہ سامنے آتا ہے تو اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں پیڈی ایم کی مزید کس قسم کی کنفیوزنز ہمارے سامنے آتی ہیں لیکن اگلے دفعہ کے لیے اور اگلے بھی لوگ تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت کیونکہ شفا تو بولے گی